لیکن کسی نے بھی میرے دوست کی مدد نہیں کی وہ پیسہ نشابر کرنے والا انسان تھا میرا ان کے ساتھ کراچی میں ایک مینہ سفر رہا ہے ہم ایک ہی روم میں ٹھہرے ہوتے وہاں پر ان کا چہرہ دے کے میں احران رہ گیا اتنا وہ لوگوں سے مدد مانگتا رہا بھیک مانگتا رہا حالانکہ وہ بھیک مانگنے والا انسان نہیں تھا جب اس کے پاس پیسہ تھا وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا چیخو پکار بے میرے دونوں چیخو پکار بے لیکن افسوس ہائے افسوس اس قوم پر اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان رزوان اور آپ دیکھ رہے ہو جانیے پاکستان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے لیجنڈ سنگر اسد عباس اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے آمبر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے کلیٹس ان کے دوست ان سے بادشت کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں اسد عباس سنگر کی یادیں بھی تعدہ کریں گے چلتے ہیں آمبر کی طرف اسلام علیکم صاحب وآلیکم السلام آمبر صاحب بتائیے گا یہ کہ اسد عباس کیسی شخصیت تھے سب سے تو پہلے میں ان کے جو انتقال ہوئے ہیں انہی اللہ و انہی اللہ حراجعون پڑھتا ہوں اور تمام پاکستانیوں سے یہ میری گزارش ہے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کا احتمام کریں وہ ایک ایسی شخصیت تھے نرب مزائج تھے بڑی جولی شخصیت تھے محبت کرنے والے تھے اور خاص طور پر فن سے بہت محبت کرنے والے دوست تھے میرے میرا ان کے ساتھ کراچی میں ایک مینا سفر رہا ہے ہم ایک ہی روم میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر وہ بھی کام کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے اور میں بھی کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا تو دن پر ہم کام کرتے تھے رات کو ہم مکٹھے ہوتے تھے تو پھر وہاں پر موسیقی کی محفل سجتی تھی تو ان کا جو مشہور زمانہ گانا جو ہے وہ وہ جب گاتے تھے تو میں بھی ان کا ساتھ دیتا تھا اور وہاں پر کافی جھگل بندی ہوتی تھے اور بڑا لطف آتا تھا ہمارے جو قریبی نیبر میں دو سباب تھے لوگ تھے وہ بھی جب موسیقی کی محفل سجتی تھی تو سب اکٹھے ہو جاتے تھے اور بڑا لطف آتا تھا اور ایک ایسا ستارہ ایک ایسا سٹار اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے کہ اس کی کمی کو ہم بالکل محسوس کریں گے یہ جب لاس ٹائم جب ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں میں نے ان کو دیکھا تو میں حران ہی رہ گیا ان کا چہرہ دیکھے میں حران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت چہرے والا لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے یہ سارے کام اللہ رسول کے پہنٹن پاک کے نظام سے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کے بارے میں منفی ربیہ بھی رکھتے ہیں دیکھیں جی وہ گانے گاتا تھا ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ نے اس کو سزا دی ہے یہ بالکل جملہ غلط ہے اور ایسے لوگوں کو میں بالکل تنقید کا نشانہ بناوں گا کہ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کیا ہیں قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کا نام ختم ہونے والا نہیں ہے جو لیڈل لوگ ہوتے ہیں جو فن کی عزت کرتے ہیں فن سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں اچھا اسد عباس کے کوئی مشہور گانہ یا کوئی چیز آپ کو جو یاد ہو آپ بیان کریں آج یہ وہ جو ان کا جو فیمس گانہ تھا میں اس طرح تو نہیں گا سکتا جیسے وہ کہتے تھے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ساجر پیت لگا کے دور دیس مت جا بسو ہماری نگری میں موہ سندر مکھ دکھلا موہ سندر مکھ دکھلا سجد مل سامر یاری بے مل سامر یاری بے میرے لونو چیخو پکار میرے لونو ہماری قوم کی بے حصی ہے ہماری قوم نے اس کو ایسے لیڈنٹ کو ضائع کر دیا وہ ایک ایسا سٹار تھا وہ لوگوں سے مدد مانگتا رہا بیک مانگتا رہا حالانکہ وہ بیک مانگنے والا انسان نہیں تھا لیکن ہماری قوم کی بے حصی ہے ہماری گورنمنٹ کی بے حصی ہے پورے پاکستان کے لوگوں کی بے حصی ہے کہ میرے دوست کو ان لوگوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی وہ چیخ و پخار کرتا رہا وہ لوگوں سے مدد کی اپیل کرتا رہا لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی میں حران ہوں کہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن کسی نے بھی میرے دوست کی مدد نہیں کی جب اس کے پاس پیسہ تھا وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا وہ پیسہ نشاور کرنے والا انسان تھا وہ بھیک مانگنے والا انسان نہیں تھا لیکن اس کی مجبوری تھی دوستوں نے مجھے بتایا اور ٹی وی پیپر وہ آمی بھی مجھے پتا چلا کہ جب اس کے پاس پیسہ تھا وہ اپنے اوپر لگاتا رہا ہے لیکن جب اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا اس کی پروپٹی بک گئی سب کچھ بک گیا پھر اس لیجنڈ نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور لوگوں سے مدد کی اپیل کی لیکن افسوس ہائے افسوس اس قوم پر کہ یہ چودہ اگرس کے نام پر لیڈروں کے نام پر کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن ایک ستار کو بچانے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور میں چاہتا ہوں میری بات کو آج غور سے سن لیں اگر آپ اسد عباس کو بچانا چاہتے ہیں وہ تو ایک تھا وہ تو چلا گیا لیکن لاکھوں اسد عباس پیچھے باقی ہیں میری آپ سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ ایک اسد عباس چلا گیا ہے آپ کے بے حصی کی وجہ سے لیکن جو پیچھے اسد عباس بچ گئے ہیں ان کو خدارہ بچا لیجئے کہ جب وہ زندہ تھا تو اس کو ایک روپیہ اس کی مدد نہیں کی اب وہ دنیا سے چلا گیا تو چالیس لاکھ کا جھنڈا اس کی قبر پہ لگانے سے کیا فائدہ ارے بھائی وہ جو چالیس لاکھ یا چالیس کروڑ جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ اس کی قبر پہ جھنڈا نہ لگائیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی اور اسد عباس تو نہیں ہے اسد عباس لیجنڈ سنگر ان کے ساتھ آخری ملاقات آپ کی کب ہوئی اور کیا انہوں نے آپ کے ساتھ لگائی میری آخری ملاقات کراچی میں تھی انہوں نے واپس فیصلہ بات جانا تھا میں نے واپس لہو رہا نہ تھا تو آخری رات تھی ہم دن بن کی مسروفت سے فارغ ہو کہ میں بھی کمرے میں آیا اور وہ بھی آئے تو ہم بیٹھے رہے اور کافی باتیں ہوتی رہی ہیں اچھا عامر صاحب کیا میسی دینا چاہتے ہیں لاس پہ جی میں پور پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں اور میسید بھی ہے میرا اور ان کے لوہاہی کین ان کے گھر والوں کو خاصت اور پہلی بات بھائی کو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سارا پاکستان ان کے لئے دعا کرے ان کی مغفرت کی دعا کرے ان کے درجات بلندی کی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے ظاہر ہے جس نے جو دنیا میں آیا اس نے جانا بھی ہے کل کو ہم نے بھی جانا ہے سب نے جانا ہے تو بس یہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے اس پہ سب کو صبر کرنا چاہئے